بڑے شہر میں بڑے کھیل کا بڑا میلا سچ گیا چوکوں چھکوں کی برسات ہوگی پاکستان اور ویس انڈیس کی تین میچز کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی آٹھ وجہ شروع ہوگا کراچی میں نو سال بعد عالمی کرکٹ کی بحالی پر شائقین انتہائی پرجوش کراچی میں سخت گرمی بھی کرکٹ دیوانوں کا جذبہ کم نہیں کر سکی کرکٹ پنڈیتوں نے ان فارم گرین شرٹس کو سیریز میں فیوریٹ پرار دے دیا گرین شرٹس کو محمد آمیر اور حسن علی سے توفانی بولنگ کی توقع نئے کھلاڑی آصف علی، حسین تلت اور شاہین آفریدی بھی مرکزیں نگاہ ہوں گے مہمان ٹیم کی قیادت جیسن محمد کریں گے بدری سیمریلز فلیچر بھی شامل مختصر دورانیے کی کرکٹ میں پاکستان کو مجموعی طور پر حریف پر بڑھتری بیٹنگ میں پاکستان کے بابر آزم تو بالنگ میں سیمریل بدری پہلے نمبر پر میچ کے لیے سیکیوریٹی انتہائی سخت نیشنل سٹیڈیم میں جدید ترین مانیٹرنگ روم تیار پاک فوج کے دستے نیشنل سٹیڈیم پہنچ کے علاقی کی فضائی نگرانی بھی کی گئی سٹیڈیم کے اطراف سڑکیں بند میچ دیکھنے کے لیے آنے والوں کو پارکنگ تک آنے کی جا ست پارکنگ سے شائکین کو سٹیڈیم لے جانے اور واپسی کے لیے شیٹل بس سرویس موجود سوہیل سیال کا وفاقی اردو یونیورسٹی پارکنگ ایریا کا دورہ سیکیوریٹی کا جائزہ وزیر داخلہ سنگ کا کہنا ہے پی ایس ایل فائنل کامیابی سے کرا کر پہلا میچ جیت چکے کراچی ایک طرف لوڈ شیڈنگ دوسری جانب میچ کے لیے بجدی کا بے در ایغ استعمال نیشنل سٹیڈیم کے باہر دن میں بھی سٹریٹ لائٹس بلا وجہ روشن رکھی گئیں ملک میں کرکٹ کے میدان آباد ہونے پر ملتان کے شہری بھی نہایت خوش احسن اقبال کا کہنا ہے جلد پشاوار اور کوئٹا میں بھی انٹرنیشنل میچز ہوں گے احسن اقبال کی عدلیہ پر تنقید کا حد دس دس سال سے مقدمات زیرے التواں ہیں مسلم لیگ نون نے سواپ میں میدان لگا لیا پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار لادلے امران نے سب کچھ مانا لیکن اسے نہیں نکالا گیا نواز شریف کا خطاب نواز شریف اور دیگر رہنما پہلے معالم جببہ پہنچے زہرانے میں شرکت کی سواپ نے نون لیگ کا پاور شو ہیوی پٹ پہلوان خان بابا بھی پہنچ گئے شہباز شریف گیارہ روز بعد لندن سے واپس پہنچ گئے علاج کیلئے گئے تھے وزیراعہ پنجاب شہباز شریف کا شیخو پورا نے ڈی ایچ کیو ہسپٹل کا دورہ شہباز شریف کہتے ہیں پنجاب میں صحت عامہ کے شعبے میں انقلاب لا رہے ہیں ملاول بھٹو کا کہنا ہے ملک میں نظریاتی سیاست کے لیے جگہ کم ہوتی جا رہی ہے عدلیہ اور سیاستدانوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے بلاول بھٹو کی حیدر آباد میں گفتگو پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کی حیدر آباد میں جام ساکی مرہوم کے گھر آمد پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے حکومت بوک لاہٹ کا شکار ہے عوامی عدالت قانون کے فیصلے نہیں کرتی قمر زمان کائرہ کی چنیوٹ میں گفتگو عمران خان کا لاہور کے دورے کا آج دوسرا دن کارکن پڑ جوش چیرمن بی ٹی آئے کے مختلف علاقوں میں ممبرز آزی کیمپس کے دورے متحدہ کی ایک اور پتنگ کٹ گئی ایم اے نیو وسیم حسین پی ایس پی میں شامل وسیم حسین نے کہا متحدہ کی قیادت ناکارکنان سے مخلص ہے ناوام سے انیس قائم خانی کا کہنا ہے حلقہ بندیاں آئندہ الیکشن میں دھاندلی کی شروعات ہے عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن اور وفاقی وزائرت خزانہ میں تھن گئی حکومت کا الیکشن کمیشن کے ملازموں کے الیکشن الاؤنسز بڑھانے سے انکار چوہدری شجاعت اور پرویز الہی کا چینی سفری یارجنگ کے احزاز میں زہرانہ قافلی قصدر چوہدری شجاعت حسین کا کہنا ہے چین سے دوستی پر فقر ہے فضل الرحمان کی زیر صدارت جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس خادم رزوی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا لاہور جانے والی پولس ٹیم کو روک دیا گیا جہلوم میں ٹلہ جوگیاں کے قریب کوئلے کی کان میں چھے مزدور دب گئے چار جامپ جب بہا امدادی کارکنوں نے کوئلے کی کان سے دو افراد کو زخمی حالت نے نکال لیا لاہور میں اورنج لائن کے تعمیراتی کام کے دوران حادثہ ایک شخص جام بہا وزیر آباد میں بارات کی بس لاری اڈے میں لوگوں پر چڑ گئی سات افراد زخمی کوٹت دو میں ٹریکٹر ٹرولی کی ٹکر موٹسائکل سوار دو افراد جام بہا ہریپور کے قریب بس کھائی میں گر گئی پچیس مسافر زخمی کراچی کے علاقے لیاقت آباد کا بارہ مارکٹ کے قریب گودام میں آگ لگ گئی منڈی بہاودین میں گیس ری فیلنگ کے دوران سیلنڈر دھماکہ دو افراد جھلس گئے فیصل آباد میں مقتولہ طالبہ کے گھر وزیرا لکھی آمد ملتوی اہل خانہ برہم کھوٹا میں فائرنگ ہزارہ برادری کا ایک شخص چام بہاق دوسرا زخمی کراچی میں خاتون کی لاش ملی پولس کو خاتون کے شوہر پر قتل کا شبہ پیشاور میں شادی کی تقریب میں فائرنگ مقدمہ درج چار افراد گرفتار کھوٹا میں ملزموں کی فائرنگ سے پولس اہلکار زخمی ہو گیا ناہور میں گارڈ کی فائرنگ سے نوجوان زخمی فوٹس 24 نیوز کو موصول یہود و ہنود کے مظالم کا مقابلہ فلسطینیوں کے بعد کشمیریوں کے خلاف بھی بربریت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے دس نوجوانوں کو شہید کر کے لاشیں پھینک دیں مقبوضہ کشمیر میں جھڑپوں میں دو بھارتی فوجی بھی مارے گئے اسرائیلی فوج کے ہاتھ و شہید سترہ فلسطینی سکوردخاق فلسطین میں مکمل ہڑتار اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے اندر بھی کارروائی کی دھمکی دے دی کشمیر اور فلسطین میں بربریت کے خلاف اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ نشال ملک کہتی ہیں مسلمانوں کے خلاف بھارت اور اسرائیل کی پولیسی ایک ہے ترجمان دفتر خارجہ کی بھی کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مضمت پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے گرجہ گھروں میں خصوصی عبادت سیکیورٹی کے سخت انتظامات بیچیکن میں ایسٹر کی تقریب پوپ نے ہزاروں افراد کو خوش آمدید کہا نوشہروں فیروز میں بزلی کی غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج سوئی صدن کا کہنا ہے کہ اسے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار قرار دینا غلط ہے 24 نیوز کی ستلچ خوش ہونے کی خبر پر محکمہ آپ پاشی حرکت میں آ گیا مہریں بند کر کے گیارہ ہزار کیوسک پانی ستلچ میں چھوڑ دیا گیا کاشتکار خوش اسلام آباد پولیس اور پنجاب فورنزک ایجنسی کا ٹیسٹ کی فیسو کے مطالق معاہدہ کراچی سے لاہور پہنچنے والے کنٹینر سے سامان چوری ہونے لگا کسٹمز نے لاکھوں کا سامان غائب کر دیا کلیرنگ ایجنس کا شکوا پنجاب فوڈ آتھاریٹی کی جنوبی پنجاب میں کارروائیہ نو فوڈ پوائنٹ سیڈ اسلام آباد لاہور موٹر وی پر ایم ٹیک کے بغیر کمرشل گاڑیوں کا داخلہ بند موٹر وی پر ایم ٹیک کے لیے گاڑیوں کے کاغذات لائسنس اور شناختی کارڈ لازم اسلام آباد پشاور موٹر وی پر ابھی تک ایم ٹیک لازم قرار نہیں دیا گیا کوٹت دو میں انتظامیہ کی غفلت سویرج کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل سخی سرور میں اونٹوں کی منڈی سچ گئی قیمتیں زیادہ ہونے پر خریدار پریشان پشتو اور اردو کی معروف گلوکارا گل پانڑا نے عمرے کی سعادت حاصل کر دی جلوکارا نے مطاف اور مکہ مکرمہ کی تصاویر شیئر کر دی خبردار ہوشیار کسی کی شرارت کا نہ ہو شکار آج اپریل فول ہے روس کا یورپ پر جوابی وار چوبیس ملکوں کے نکال دیئے ایک سو پچاس صفارت کا برطانیہ نے شمالی لندن میں روس کا تجارتی مشن بند کرنے کی دھمکی دے دی بھارت کی طرف سے جمعیرات کو روانہ کیا گیا سیٹلائٹ خلاوں میں لا پتا بھارتی شہر اندور میں ہوتیل کی مارت گرنے سے دس افراد ہلاک کئی زخمی سیٹونیشیا کے سمندر میں کشتیوں میں آگ لگ گئی دو ماہی گیر ہلاک امریکی شہر فلوریڈا میں چھوٹے جہاز میں فنی خرابی پر کریش لینڈنگ چین میں لوگوں نے ایک سو باوند سال بعد بلو مون کا نظارہ کیا ماہرین کے مطابق اب دو ہزار بیس میں چین میں بلو یا فل مون کا نظارہ کر سکیں گے امریکی ریاست ہوائی میں آتش فشان سے لاوہ نکلنے کا سلسلہ جاری ہوائی میں آتش فشان سے نکلتے لاوے سے حیران کن مناظر تخلیق منفرد شاہر نغمانگار اور سکرپٹ رائٹر مسرور انور کی بائیسویں برسی مسرور انور نے کئی یادگار ملی نغمے اور فلمی کی تخلیق کیے اور دا کوائٹ پیلس کا فائنل ٹریلر ریلیز فلم چھے پر ایل کو ریلیز ہوگی موسیقی